آہ فورٹین کالنگ اٹنشن مسٹر محمد ابزل کوکر ٹو مو آئٹم نمبر فورٹین اس کو ڈیفر کرتے ہیں آہ منسٹر فارنیشنل ہیلتھ سرویس اچھ اوکے آہ ابارے پاس تو آہ جی امران خٹک صاحب اور جنرل اکبر بھی کدھر ہے کوئی بھی شکریہ سپیکر صاحب آہ میں ایوان کی توجہ بہت ہی اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں پچھلے دنوں اور ڈسٹرک نوشہرہ میں بہت ہی افسوسناک اور ددناو واقعہ ہوا پیش آیا آپ سب کو پتا ہے ایوز نور ہماری آٹھ سالہ وہ بچی جس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی اور یہ واقعات جو اس ملک میں ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں اس کے لیے میری یہ درخواست ہے کہ اگر اس فورم سے ہو کیبینٹ کے فورم سے ہو صوبائی سطح پہ ہو کئی سے بھی ہو سرعام پانسی کا اس میں اعلان کیا جائے فیصلہ کیا جائے ایسے لوگوں کو سنگسار کیا جائے کیونکہ وہ غریب ماں باپ جو عذیت سے اب گزر رہے ہیں کہ ٹرائل ہوگا ایسے لوگ جو اپنا اطراف جرم کر لیتے ہیں انہیں نے اطراف جرم کیا ٹرائل ہوگا ایک ایک دن ایک ایک منٹ ان لوگوں پہ ماں باپ پہ عذیت کی طرح گزرتا ہے اور انٹی ٹررسٹ کوٹ میں ہم ہماری حکومت ہماری پارٹی ہمارے چیئرمنن مدینہ کی ریاست میں کی بات کرتے ہیں میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ مدینہ کی ریاست میں ایسے لوگوں کی سزا یا سنساری ہوتی تھی یا ان کو سریعام پانسی دی جاتی تھی کم از کم ان والدین کے دل کو سکون تو ملے ان کو سبر تو ملے ساری زندگی ان پہ ایسے یہ زندگی گزرگی کے عذیت میں وہ گزاریں گے ہماری اس پارلیمنٹ نے زینب الیلٹ بل پاس کیا اس کا جیوریزڈکشن صرف اسلامباد کی حد تک ہے اور اس میں کوئی ایسے کلیر کٹ قانون نہیں ہے کہ جس میں سریعام پانسی دی جائے تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس ایوان میں ایک مضمتی قرارداد بھی پیش کی جائے اور ہماری طرف سے جو بھی ہو سکے علی محمد صاحب اجاز شاہ صاحب آپ نے اس میں بات بھی کریں گے آپ نے نوٹ کیا یہ نوشیرہ کی بچی کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ آپ رسپانڈ کر لیں آپ کریں گے علی محمد خان علی محمد خان پلیز میں ایوان سے جی امران کہ مضمتی قرارداد آنی چاہیے یونینمس آنی چاہیے اور ہم جو بھی جہاں سے بھی سٹیپس کو اٹھا سکتے ہیں کہ سریعام پانسی ہو یا ان کو سنگسار کیا جائے سے لوگوں کو علی محمد خان آئے اس کے بعد یہ کر کے نا جناب سپیکر صاحب جنوشیرہ میں واقع ہوا کاکہ صاحب مزار جو بہت بڑے ولیولا تھے انہی کے گاؤں میں یہ واقع ہوا اور جیسے ہی اس بچی کے واقع کا مجھے علم ہوا تو میں بھی وہاں گیا عوض نور بچی کی جو شہدت ہوئی ہے اور ہمارے ڈیفنس منسٹر جناب پرویز خٹک صاحب وہ خود بھی تشریف لے گئے وزیرعالہ جناب محمود خان صاحب وہ بھی اور امران بھائی جو ہے امران خٹک صاحب ان کا تو یہ علاقہ بھی ہے خود بھی یہ گئے دعا پہ بھی فاتحہ پہ بھی وہاں موقع پہ ہم گئے اور جو قاتل تھا وہ تو گرفتار ہوا اور ہی اس بہائنڈ بارز لیکن یہاں پہ دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں جناب سپیکر صاحب کہ اس طرح کی واقعات جب قصور میں زینب شہید کا ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد سے تسلسل سے اس طرح کی واقعات ہوتے رہے اور اس پہ میڈیا میں بہت آؤٹ کرائے ہوا اور اس ایوان میں بھی بڑی باتیں ہوئیں اور سب نے ان قاتلوں کے خلاف جو ہے وہ بات کی اس ایوان پہ میں نے بھی بات کی اور بہت سے ہمارے جو دوست ہیں جو اس اسیمبلی میں بھی تھے اور اس میں بھی سم نے اس کے خلاف جو ہے وہ بات کی آج میں اس بات کا عیدہ کرنا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب خود اس بات کے حق میں ہیں اور کیبنٹ میں خود انہوں نے ایک دن اسی طرح پروسیڈنگ جو روٹین کی کاروائی ہوتی اس سے پہلے ہی ان کے پاس کچھ کاغذات تھے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لاؤز میں ایمنمنٹ بہت ضروری ہے تاکہ وہ لوگ جو ہمارے ملک میں ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں اور وہ صرف ان بچوں کے ساتھ نہیں ہمارے مستقبل کے ساتھ وہ کھلوار کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سزائے موت دی جائے اب اس حوالے سے ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں محترمہ شیرین مزاری صاحبہ جناب سپیکر صاحب انہوں نے ایک فقید المثال ایک تاریخی زینب الیٹ بل وہ لے کے آئیں جو کہ ہیومن رائٹس کی منسٹری سے فارمیلیٹ ہونے کے بعد سٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس میں گیا اور میں بڑے افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کے ہمارے دوست جو اس چیز پہ ہمارے ساتھ آواز اٹھاتے رہے جب وہ اپوزیشن میں تھے اور ہم بھی لیکن بدقسمتی سے بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس سٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کے چیرمن رہے بہت عرصے تک اس بل کو وہاں سے وہ ایجنڈر پہ ہی نہ آیا میٹنگ نہیں ہوئی اس لئے وہ پاس ہی نہ ہو سکا اور جب پاس ہوا تو سزائے موت کی مخالفت کی گئی ہمارے محترم کولیگز ہیں پیپلز پارٹی جانب سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب اسلام بھی کہتا ہے اور جب ہمارے ملک کا قانون اور آئین بھی اور جب عوام کا سنٹیمنٹ بھی یہ ہے تو کیوں سزائے موت کی وہاں سپورٹ نہیں کی گئے اس کے باوجود میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بل وہاں سے پاس ہوا اور سزائے موت کی بلاول صاحب نے سپورٹ نہیں کی اس کی نیکس کیبنٹ میٹنگ میں دوبارہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب وزیراعظم صاحب نے وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کو دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سزائے موت ہونی چاہیے نمبر ون نمبر ٹو میں نے اپنے تہین جب اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا فرشتہ بچی کا میں اور میرے کیبنٹ کولیگز بھی وہاں پہ گئے تو اس زمانے میں میں نے لاؤ منسٹر صاحب کو خود ایک لیٹر لکھا جس میں میں نے کہا اس لیٹر کے مندرجات میں یہ شامل ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں نہ ان کو صرف سزائے موت دی جائے بلکہ بلکہ ان کو رات کے اندھیرے میں کالکوٹلی میں نہیں چوک پہ سزائے موت دی جائے انہوں نے مجھے واپس بیجا اور انہوں نے کہا کہ اس کو انٹیرر منسٹری کا سبجیک ہے اب وہ انٹیرر منسٹری کے پاس ہم بیت چکے ہیں اور میں اور پورا ایوان میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح عمران خٹک بھائی نے بات کی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس طرح کے ریپیسٹ اور قاتلوں کو چوت پہ لٹکایا نہیں جائے گا میں سمجھتا ہوں وہ ڈیٹرنس افیٹ پیدا نہیں ہوگا نمبر ون اور اس کے ساتھ آخری بات یہ ہے جناب سپیکر صاحب کہ جو قصور کا واقعہ ہوا اور اس طرح کے جو سپوریڈک ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں کچھ اس میں ایسے ہیں جو ایک شخص انفرادی طور پر کرتا ہے لیکن اس ایوان کو اس چیز کا بھی اور حکومت نوٹس لے رہی ہے اور لیکن ہم سب کو اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ کیا اس طرح کے واقعات کہیں کہیں جو ہوتے ہیں کہیں اس کے پیچھے منظب گینگز تو نہیں ہیں جس طرح قصور کا واقعہ تھا ریاز رجا ریاز پلیز